بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں انوار احمد آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چنل اللہ دین ناظرین اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ آلیشان کرامتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں تو ناظرین اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں اور جتنا ہو سکے زیادہ صدا شیئر کریں تو آئیے ناظرین جانتے ہیں اگر آپ کو شیطان لاکھ سستے دلائے کہ یہ ویڈیو نہ دیکھیں تب بھی اس ویڈیو کو پورا ضرور دیکھنا دوستو ایک بار کسی بکاری نے کفار سے سوال کیا تو کفار نے مزاکن امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کو شاہ علی المرتضی شہر خدا کے پاس بھیج دیا جو کس سامنے تشریف فرما تھے اس بکاری نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا آپ نے دس بار دروشری پڑھ کر اس کی ہتلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو تو کفار ہس رہے تھے کہ خالی فوق ماننے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے سبحان اللہ دوستو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوستو ایک حفشی گلام جو کی امر المومنین حیدر کررار صاحب زلفکار حسنین کریمین کے والد بزرگوہ حضرت علی شیر خدا سے بہت محبت کرتا تھا شامت آمال سے اس نے ایک مرتبہ چوری کر لی لوگوں نے اس کو پکڑ کر دربار خلافت میں پیش کر دیا امر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی نے حکم شرعی نافذ کرتے ہوئے اس کا ہاتھ کار دیا جب وہ اپنے گھر کو روانہ ہوا تو راستے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو اور ابن القوہ رضی اللہ تعالی انہو سے ملاقات ہو گئی ابن القوہ نے پوچھا تمہارا ہاتھ کس نے کٹا تو گلام نے کہا امر المومنین نے ابن القوہ نے حیرت سے کہا انہوں نے تمہارا ہاتھ کٹ ڈالا پھر بھی تم اس قدر عزاز و اکرام کے ساتھ ان کا نام لیتے ہو گلام نے کہا میں ان کی تعریف کیوں نہ کروں انہوں نے حق پر میرا ہاتھ کٹا اور مجھے عذاب جہنم سے بچا لیا حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی انہو نے دونوں کی گفتگو سنی اور حضرت سیدنا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ القریم سے اس تذکرہ کیا تو اس گلام کو بلوایا اور اس کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی پر رکھ کر رومال سے چھپا دیا پھر کچھ پڑنا شروع کر دیا اتنے میں ایک گیبی آواز آئی کپڑا ہٹاؤ جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا تو گلام کا کٹا ہوا ہاتھ کلائی سے اس طرح جڑ گیا تھا کہ کہیں کٹنے کا نشان تک نہیں تھا سبحان اللہ دوستو امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کی عظمت و شان کا ایک روشن کرامات یہ بھی ہے کہ اللہ پاک کی عطا سے آپ اہلِ قبور سے بھی گفتگو کرنا ثابت ہے دوستو حضرت سیدنا امام عبد الرحمن زلال الدین سیدتی شعفی شرخص صدور میں نکل کرتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضی شیر خدا کے ہمراہ قبرستان سے گزرے آپ نے اشارت فرمایا اسلام علیکم یا اہل القبور ورحمت اللہ یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤگے یا ہم تمہیں بتائیں سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر سے والیکم علیہ السلام ورحمت اللہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہارے بیویوں نے دوسرے نکاح کر لئے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت اچھے سے بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے اب تم اپنا حال سناؤ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن فٹ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جھڑ کر منتشیر ہو گئے ہماری خولے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھیں بھر کر رخصاروں پر آ گئی اور ہمارے نتنوں سے پی پہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا جو کچھ پیچھ چھوڑا اس میں نقصان ہوا دوستو اس واقعے سے ہم کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کو آخرت کی فکر کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے زندگی تو ایک دن گزرنی ہے اور ایک دن ہم کو موت ضرور آنی ہے تو دوستو اللہ تعالیٰ سے دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی آخرت کو ضرور اچھا بنائے اور ہم سب کو ایمان کی موت نصیب عطا فرمائے آمین اللہم آمین دوستو ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا اپنے دونوں شہزادوں حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حرم کعبہ میں حاضر تھے کہ دیکھا وہاں ایک شخص خوب رو رو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ رہا ہے آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کو میرے پاس لاؤں اس شخص کی ایک کروٹ چکی فالیز زدہ تھی لہٰذا زمین پر گھسٹتا ہوا حاضر ہوا آپ شیر غدا نے اس کا واقعہ دریافت فرمایا تو اس نے عرض کی یہ امیر المومنین میں گناہوں کے معاملے میں یہ نہایت بے واق تھا میرے والد محترم جو کی ایک نیک وہ صالح مسلمان تھے مجھے بار بار ٹوکتے اور گناہوں سے روکتے تھے ایک دن والد مجید کی نصیحت سے مجھے غصہ آ گیا اور میں نے ان پر اپنا ہاتھ اٹھا دیا میری مار کھا کر وہ رنج و گم میں ڈوبے ہوئے حرم کعبہ میں آئے اور انہوں نے میرے لئے بددعا کر دی اس دعا کے اثر سے اچانک میری ایک کروٹ پر فالیس کا حملہ ہو گیا اور میں زمین پر گھسٹ کر چلنے لگا اس گیبی سزا سے مجھے بڑی عبرت حاصل ہوئی اور میں نے رو رو کر والد محترم سے معافی مانگی انہوں نے شفقت پیدری سے مغلوب ہو کر مجھ پر رحم کھایا اور معاف کر دیا پھر فرمایا بیٹا چل چنانچہ ہم باپ بیٹے اٹھنی پر سوار ہو کر مکہ معظمہ آ رہے تھے کہ راستے میں یقایق اٹھنی بدک کر بھاگنے لگی اور میلے والد واجد اس کی پیٹ پر سے گر کر دو چھٹانوں کے درمیان وفات پا گئے اب میں اکیلا ہی حرم کعبہ میں حاضر ہو کر دن رات رو رو کر خدا تعالیٰ سے اپنی تندرستے کیلئے دعائے مانگتا رہتا ہوں امر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضی شہر خدا کو اس کی داستان عبرت نشان سن کر اس پر بڑا رحم آیا اور فرمایا اے شخص اگر واقعی تمہارے والد صاحب تم سے راضی ہو گئے تھے تو اتمنان رکھو سب بہتر ہو جائے گا پھر آپ شہر خدا نے چند رکعت نماز پڑھ کر اس کے لئے دعائی کی اور فرمایا کم یعنی کھڑا ہو یہ سنتے ہی وہ بلا تکلف اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلنے پھڑنے لگا سبحان اللہ دوستو یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی آلشان کرامت جو ہم نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتائیے دوستو مجھ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اس بیان کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ اس چننل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر کے بلائے گا ضرور دبا دیں تاکہ اس سے یہ ہوگا یہ کہ ہماری چوبی ویڈیو ہے وہ آپ کے پاس پہنچ جائے گی دوستو ملتے ہیں آپ شکریہ ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ضرور